موسیقی جب آپ اس کے ساتھ ہوں اور آپ اسے ٹچ کرتے ہو جیسے بات کرتے دوران اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیتے ہو یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے ہو تو ایسے میں اس لڑکی کے اگر سانسے تیز ہو جاتی ہیں اور وہ گبرات سے محسوس کرنے لگتی ہو شرما جاتی ہے تو یہ بھی ایک واضح اشارہ ہے کہ وارت یا لڑکی آپ کے ساتھ مستری کرنا چاہتی ہے نمبر دو بات کرنے کے دوران آپ دونوں زیادہ کلوز آ جاتے ہیں اور زیادہ ہی ٹرسٹ کرنے لگے ہو تو وہ لڑکی آپ کے ساتھ اگر وہ آپ سے کھل کر بات کر رہی ہے مطلب اپنی پرسنل باتیں بھی شیئر کرنے لگی ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے کھلا اشارہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ فیزیکل ہونا چاہ رہی ہے اور اگر رات میں آپ اس لڑکی کے ساتھ بات کر رہے ہو اور بات کرتے وقت آپ اس کے ساتھ رومینس بھری باتیں کرتے ہو اور وہ لڑکی آپ کی باتوں کو انجوائے کرتی ہے اور خود بھی ڈیپلی باتیں کر رہی ہے مطلب کسنگ وغیرہ کے بارے میں کہ یہ سب کرنے کے بعد کیسا فیلنگ ہوتا ہے اگر وہ آپ کی باتوں میں انٹرسٹ دے رہی ہے اور برا بھی نہیں منا رہی ہے ایسی ٹاک پر تو آپ نے بھی اس کے انٹرسٹ کو چیک کرنا ہے تو فرنس یہ بھی کھلا اشارہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سونا چاہتی ہے نمبر تری اگر وہ بات کرتے وقت اپنے ہونٹوں کو دباتی ہے اور آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ جب اس کے جانب دیکھتے ہو اور آپ کو اس کے آنکھوں میں کجیب سا نشہ سا محسوس ہو رہا ہے اور وہ جب آپ کے طرف دیکھتی ہے تو اس کے آنکھوں میں آپ کو فل نشہ محسوس ہو سا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو لے کر سیریس ہے اپنے تعلق اور اپنے ریلیشنشپ کو آگے بڑھانے کے لیے یاد رکھیں فرنس آپ نے یہ ساری چیزیں اس لڑکی پر ٹرائے کرنی ہے جس کو آپ جانتے ہیں جس سے آپ کی باتجیت ہے نہ کہ اس لڑکی سے جسے آپ جانتے بھی نہیں اور وہ آپ کے لیے بلکل انجان ہے کیونکہ یہ ٹرکس وہاں کبھی بھی کام نہیں کریں گے اس لیے آپ کو لڑکی کے قریب جانے اور اس کی فیلمز کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو جاننا بہت ضروری ہے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرو شیئر کرو چینل کو سبسکرائب بھی تینکس پرو بچی